بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یکم رمضان کو حاجت پوری کروانے کا خاص وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ حاجت کا ایک خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ خاص طور پر یکم رمضان کا ہے اگر آپ کو کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے یکم رمضان کو یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے یکم رمضان کے دن نماز فجر سے لے کر آزان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے سورہ تقویر کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے اور اس عمل کے اول و آخر آپ نے سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی وظیفہ پڑھنے کے فائدے یہ وظیفہ خاص طور پر حاجت کے لیے ہے یہ عمل آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں رزق کی تنگی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے آپ اس کے لیے یہ عمل کر لیں وظیفہ پڑھنے کے مطالق ضروری ہدایات آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا وظیفہ آپ کو جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے اور ایک ہی دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے وظیفہ کرنے کے دوران آپ کا مقصد آپ کی حاجت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کے طور پر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں جزاک اللہ